والی صورت ہے اور شفا ایک دفعہ ایک صحابی آئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے صرفت میں انہوں نے کہا کہ یا عبداللہ ابن عمر کیا بات ہے حضور کے زمانے میں صحابہ فاتحہ پڑھتے دنگ کیا ٹھیک ہوگیا بندہ اب ہم سو دفعہ بھی پڑھیں تو بندہ ٹھیک نہیں ہوتا تو آخر کیا وجہ ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اللہ کے بندے قرآن وہی ہے صورت فاتحہ بھی وہی ہے اور اس میں شفا بھی وہی ہے لیکن وہ پڑھنے والی دبانے کہاں سے میں لے آؤں وہ پاک دبانے تھی وہ پاک لوگ تھے اندر باہر سے پاک تھے رزق حلال تھا صدق مقال تھا اور وہ جو کچھ بھی پڑھتے تھے اللہ پاک اس میں شفا تھا فرماتے تھے حضور پاک نے خود بھی صحابہ کو سکھا ہے کہ بسم اللہ ارکیق اللہ یشفیق ان کل دائن یعذیق اسی طرح حضور نے فرمائے اعوذ بکرمات اللہ تامہ من شر شیطان وحامہ ومن کل عین لامہ کئی حضور پاک نے دعایاں شکلائی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کو شدید درد ہے جاہے کسی جگہ بھی ہے تو اس درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ پڑھے کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ سات دفعہ اگر پڑھ لے اور دم کر دے تو درد اسی وقت ختم ہو جائے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بھی مار کی عیادت کے لیے جاتے ہو تو اس کے پاس جانے کے بعد اگر یہ قلمات سات دفعہ پڑھ کے دعا کریں اسعلاللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیقا اسعلاللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیقا یہ سات دفعہ پڑھ کے دعا کرم اللہ اس کو شفاعتا فرمادت نہیں تو بہترحال یاد لکھیں کہ میان روپیہ جو ہے شرعیہ وہ پڑھنا جائز ہے اور حتیٰ کے علماء تو یہ بھی جائز دیتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت لکھ کے کوئی مزرگ دیتے ہیں یا حدیث مبارک کے کلمات لکھ کے دیتے ہیں وہ تو تعوید بنانا بھی جائز ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام جو حضور نے فرمایا کہ حرام ہیں شرک ہیں وہ کافروں والے جاہلیت والے ہیں کہ وہ اللہ وعالم اس میں کیا شرکیاں کلمات لکھتے تھے اس لئے آج بھی اگر کوئی عبرانی میں ہے سریانی میں ہے یا لکیریں ہیں اس پر اتوار نہ کریں خدا جانے کیا لکھا ہوا ہے لیکن اگر قرآن کی آیت ہے جیسے قرآن پاک میں آیات شفاہ ہیں سات جگہ وہ آیتیں موجود ہیں جیسے وَإِذَا مَرِزْتُفَهُ وَيَشْفِينَ جیسے فرمائے وَالنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا قُلِّ الَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْا وَشِفَا تو یہ سات آیتیں جو ہیں اگر کسی مریض کو جیسی بھی مرض کیوں نہ ہو اس کو کسی پلیٹ میں لکھ کے یا بردن میں لکھ کے پلایا جائے اللہ شفاہ آتا فرما دیتی ہے ہمارا 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 ہے